بانگلہ دیش کی کریں گے جہاں آلپسنگکہ ہندو آبادی کو ٹارگٹ کرنے کا دور جیسے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے پانچ اگست کے بعد ایک مہینہ تکتہ پلٹ کو ہونے کے بعد لگاتار کٹر پنتھیوں سے جڑی خبریں آلپسنگکہ ہندو آبادی پر لگاتار حملوں کے خبریں تھمنے کا نام نہیں لے رہی اور ایک بار پھر پولس ٹیشن کے اندر جہاں نیائے کی امید لے کر کوئی بھی جاتا ہے وہاں پر ایک ہندو کا مرڈر کیا گیا اس کی لنچنگ کی گئی ہے اور سب سے پہلے چلی آپ کو اسی کی تصویر دکھا دیتے کیونکہ یہ خبر حیران کرنے والی درانے والی کیسے یونس سرکار کٹر پنتھیوں کو بل دے رہی ہے ایسا لگ رہا ہے اس تصویر کو دیکھ کر اس خبر کو دیکھ کر تصویر آپ کو پہلے دکھا رہے ہیں یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کرتہ آپ خون میں سنا دیکھ پا رہے ہوں گا یہ کرتہ خون میں اس لیے سنا ہے کیونکہ ہندو کو انہوں نے موت کے ہاتھ اتار دیا اس گھر میں اور اسی کے خون سے اس شخص کا کرتہ سنا ہوا ہے تصویر آپ کو بانگلہ دیش کی بارے کیسے ڈرا رہے ہیں وہاں پر بانگلہ دیش میں ہندو کو یہ تصویر ہوا بتاتی ہے تو جس سال پسندکہ ہندو کے خون سے اس شخص کا کرتہ رنگا تھا دیکھیں کیسے موب لنچنگ کی گئی ہے تصویر ہم آپ کو صاف صاف نہیں دکھا سکتے بلر کر کے دکھانی پڑ رہی ہے کیونکہ یہ تصویر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے روم پہ خرے ہو جائیں روم پہ چاہیے آپ کو ڈر لگنے لگے گا کہ آپ ایک ایسے دیش میں ایک ہندو شخص کو ایسے اس طرح سے ہلپس سنچک کو دراتے دباتے حملہ کرتے دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں بانگلہ دیش کے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے لیکن تصویر تو ہم نے آپ کو دکھا دی کہ کیسے بھیڑ کسی کی موت لینے پر اتار ہو ہو گئی اس کی کسی کی جان لینے پر اتار ہو ہو گئی اسے اس طرح سے لینچنگ کر مارا گیا ہوا کیا ہے بانگلہ دیش میں وہ جانکاری پہلے آپ کو وستار سے دے دیتے ہیں کہ پورا ماملہ کیا ہے دیکھیں بانگلہ دیش کا کھلنا میں ہندو یوک کی سرے آم ہتیا کی گئی کٹر پانچیوں نے پولس ٹیشن کے اندر ہی موت کے ہاتھ اتار آیا اس شخص کو پولس والوں کے سامنے آپ سوچئے پولس جس پر نیائے کی ذمہ داری وہ اس پولس ٹیشن کے اندر موجود تھی اور اسی کے سامنے پیٹ پیٹ کر موت کے ہاتھ اتار آ گئے بانگلہ دیش پولس کٹر پانچیوں کے سامنے بے بس دکھائی دی تماش بین بنی رہی پولس والوں کے سامنے ہی ہندووں سے بربرتہ کی یہ تصویر جب سامنے آئی تو رونگٹے خڑے ہو گئے لیکن وہاں کی پولس نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس تب کچھ چپ چاپ دیکھتی رہی یوک پر لگایا گیا تھا ایش نندہ کا آروپ اور اسی آروپ کو لے کر پولس کے حوالے کر دیتے لیکن وہاں پر بھیڑ پہنچتی ہے اور پولس کے ہاتھ سے اس شخص کو لے کر اسے تب تک پیٹتی ہے تب تک مارتی ہے جب تک اس کی جان نہیں نکل جاتی ہے مرتک یوک کا نام اوتصف منڈل بتائے جا رہا ہے اور ہتیا کے بعد بھی تھانے کے باہر کٹرپنتھیوں نے جو پردرشن کیا کون سے رنگے کرتوں کی جو نمائش کی وہ بھی ہم نے آپ کو تصویروں میں دکھایا ہے کہ کس طرح کی حالات بنے ہوئے لیکن اب آپ کو بتاتے ہیں اب کئی سوال ہیں دیکھیں اب کئی سوال ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں ابھی جو حالات بن رہے ہیں اس کو لے کر کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ بانگلہ دیش میں ایک مہینے سے ایک مہینے سے یہی اسٹیتی بنی ہوئی ہے یہی اسٹیتی بنی ہوئی ہے اور یہ اسٹیتی بدلتی نہیں دکھائی دے رہی ہے اب بانگلہ دیش میں ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ پاکستان افغانستان کی ترج پر بدلتا دکھائی دے رہا ہے کیوں ہم ایسا کہہ رہے ہیں جانکاری آپ کے سامنے رکھتے ہیں دیکھیں تتھ ہیں اس کے پیچھے بانگلہ دیش میں کٹرپنثیوں کا لگ رہا ہے بولبالہ ہو رہا انہی کے اشارے پر سرکار چل رہی ہے کیوں ایسا ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ابھی جو فیسٹ لے لیے جا رہا ہے سرکار میں وہ اسی کی جھلک دیتے ہیں پلیٹ بڑھلیں گے افغانستان کی ترج پر پاکستان کی ترج پر چلتے دکھائی دے رہے ہیں ایش نندہ کرنے والوں کو تالیبانی سزا دی جاری ہے موب لنچنگ کر دی جاری ہے ہتیا کے بعد مسجد سے بقاعدہ اس کو لے کر گھوشنا ہوئی ہے announcement ہوئے جیسے کہ کوئی بہت بڑی چیز کر لی ہو بہت بڑی وجہ پرابت کر لی ہو ایسا announcement مسجد سے کیا گیا ہے ہندو یوک کی ہتیا کے بعد مسجد سے بقاعدہ سپیکر پر اعلان ہوا ہے اور ایسا لگ رہا ہے یہ سب جو ہو رہا ہے یونس سرکار میں جو نئی سرکار بنی تھی دعوے کیا گائے تھے کہ نہیں اب سنکھے کو پر کوئی یہاں پر حملے نہیں ہوں گے وہ بھی اب پاکستان کی رہا پر چلتا دکھائی دے رہا ہے بانگلہ دیش میں پولیس اور سینہ ایسا لگ رہا ہے کہ صرف دکھاوے کے لیے رہ گئے ہیں صرف دکھاوے کے لیے رہ گئے ہیں یہ کچھ کر نہیں پارے کیونکہ سینہ بھی وہاں موجود تھی پولیس بھی وہاں موجود تھی اور ان کی موجودگی میں ایک شخص کو موت کے خات اتار دیا بھی نے کٹھر پنثی ہندووں کے خاتمے پر اتار ہو ہو گئے ہیں ان کا دمن کرنے پر اتار ہو ہو گئے ہیں ایسا لگ رہا ہے تصویر بار بار یہ سامنے آ رہی ہے اور ایسی ایک تصویر نہیں ہے یہ تصویر تو ہم نے آپ کو دکھائی ایک اور تصویر آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جہاں کھولے آم بانگلدیش میں ہتیا کا اعلان کیسے کیا گیا آپ سوچ رہا ہوں گے سوچئے جس مسجد سے اعلان ہوتی ہے وہاں پر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ کٹھر پنثیوں نے موت کے اگھار دکھا جا رہا ہے مگر آپ ترچار کیا جا رہا ہے کوئی تاریخ کی جاری سنیے ایک بار آپ سنیے بانگلدیش میں شیک حسینہ سرکار کے خلاب آندولن شروع ہوا بیدیشی طاقتوں اور کٹر پنثیوں نے آندولن کو اپنی جہادی سوچ سے اگر بنا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ بانگلدیش میں تقتہ پلٹ ہو گیا شیک حسینہ کو دیش چھوڑ کر بھاگنا پڑا سرکار کے گرتے ہی بانگلدیش میں آراجکتہ پیل گئی لوٹ ٹکیتی اور ہتیائیں بانگلدیش میں آم ہو گئی تقتہ پلٹ کے بعد کٹر پنتیوں کے نشانے پر سب سے پہلے ہندو آئے اور ہندو مندر بانگلدیش کی سینہ اور پولیس کے سامنے ہی ہندوؤں سے مار پی لوٹ اور گھروں کو آگ لگائی جانے لگی ہندو مہلاؤں کی زد سے کھلوار شروع ہو گیا لیکن اب حالات بد اسے بتر ہوتے جا رہے ہیں کٹر پنتی ایش نندہ کا آروپ لگا کر ہندوؤں کا نا صرف تارگیٹ کر رہے ہیں بلکہ پولیس اسٹیشن میں گھس کر تالیبانی طریقے سے ان کی ہتیا تک کر دی جا رہی ہے بانگلہ دیشن میں ہندوؤں پر ہو رہے اتیا چار پر جب بھارت نے ویروت کرنا شروع کیا تو بانگلہ دیش کی انترم سرکار کے پرمک محمد یونوس کو یہ ویروت راس نہیں آیا انہوں نے اُلٹا بھارت پر ہی آروپ مڑنا شروع کر دیا محمد یونوس کا کہنا ہے کہ بانگلہ دیش میں ہندوؤں پر ہمبلے کی گھٹناو کو بھارت نے بڑا ہاں چڑھا کر پیش کیا ہے الپ سنکھوں کو پر ہو رہے ہمبلے سامپردائق نہیں بلکہ راج نیتی سے پریریت ہیں اور اور چلی آگے بڑھیں گے بعد جب وہ کشمیر کی کریں گے جہاں چناؤں ہونے والے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا سنکل پتر جاری کر دیا ہے اس وقت یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سنکل پتر جاری کر دیا گیا جمو کشمیر کے لیے بی جے پی کی طرف سے اور سنکل پتر جاری کرنے کی بات گریمانتری آمیت شاہ نے بڑی باتیں کہی جمو کشمیر کو پون راجی کا درجہ دینی کی بات کیا کہی گئی ہلگاو بات آتنگو بات کا صفایہ کرنے کا بھی ذکر اس سنکل پتر میں دکھائی دے رہا ہے